علاقہ نبی جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی محنت کی ابتداد تین افراد سے شروع جائے ایک عورت، ایک ملک اور ایک بچہ ابھی آپ تینوں جمع ہیں یا بچہ بھی جمع ہیں، یا خواتین بھی جمع ہیں، اپ ملک بھی جمع ہیں تین انسانی طبقات اگر صحیح رخ کو سوچنا شروع کریں تو اللہ اس سے اپنے قدرت سے موجود عطا فرما دیتا ہے آپ نے دعوت پیش کی جب یہ آیت آئی یا ایوہل مدتہ کم فقدر و رب تک فقدر و ثیابک فطاہر و فرصہ بحجر و لا تمن تستخدر و لے رب تک فصل تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا میرے آرام کے دن چھلے گا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، اٹھو اور میرا پیغام سناو تو من اتو من یستج کسی سناو، کون میری سنے گا تو اس پر حضرت خدیجہ نے عرض کیا انتا اول من تدر و انا اول من استج آپ سنانے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں پہل کرتی یہ پہلی اینٹ رکھی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اور یہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ نے سلام پھیجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جوریل نے سلام پیش کیا لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ عنہ نے سلام پیش کیا پھر آپ کے قریب ترین دوستے حضرت خلقہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کو اسے قبول فرمایا دوسری بنیاز بنے آوگے پر صدیق حضی اللہ عنہ پھر آپ نے اپنے خاندان قومنگ خاندان بنو عاشق انہیں کٹھا کی اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا تو صدیق انکار کرتی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایتے ہیں اس وقت میں آٹھ سار عمر تھی دبلے پتلے چھوٹا بچہ آٹھ سار تو کہنے لئے کہ میں نے کھڑے بھوکے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا تو سارے ہس پڑھ یہ بچوں گڑا کیا ساتھ دیں تو یہاں سے دین مبارک کی بنیاز پڑھی ایک بچہ ایک خاتون اور ایک مرد آج جتنا بھی اسلام کا ڈھانچہ اس وقت قائم ہے یا پیشے قائم تھا یا آئندہ قائم رہے اس میں یہ تین بنیاد یہ تین بنیادی پتھر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے گاڑن کو آگے چلے یہ ہماری نسل اگلی نسل ہے عزلی کا فرمان ہے اکرم اولادکم لئنہم خلق لزمان غیری زمانکم اپنی اولاد کو عزت دو یہ تمہاری زمانے کے لئے نہیں اگلی زمانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں یہ تمہارے لئے اچھی یادوں کا سبب بھی من سکتے ہیں اور بری جادوں کا سبب بھی نہیں سکتے ہیں کیا زمان کو عزت دو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اکرم اولادکم اپنی اولاد کا اکرام کیا کب عزت دیا کب اصفات مرزی اللہ تعالیٰ نہ تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتی تھی آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے تھے پھر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے پھر ان کو چار پائی کے پاس لاتے تھے پہلے ان کو بٹھاتے تھے پھر خود بڑھتے تھے شاید ہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے میں اردن میں تھا تو ایک وہاں ہمارے عرب دوست تبلیغ میں وہ اور میں کمرے میں بیٹھے تھے دو نوجوان آئے ان کے لئے کھڑے بھوڑے اویونی میری آنکھیں میری چھنڈک میں سمجھا یہ کسی بڑے مالدار آدمی کے بیٹے ہیں جن کو یہ پروٹوکول دے رہا ہے اتنا پروٹوکول دیا کہ میں بڑا حیران بھوڑا تو جب وہ چلے گئے بچے تو میں نے اس سے پوچھا شیخ صمیر کون تھے اب میرے ذہن میں تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے میں کہا یہ میرے بیٹے تھے تو اپنے بیٹوں کو ساتھ ایسے کرتے ہیں میں تو ہمیشہ ایسے کرتا ہوں میں نے آج تک ایسا نہیں کیا حالانکہ میں نے تو اتنا پڑا بھی ہے اتنا پڑایا بھی ہے لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا اکرم اولاد کو عزت دو میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ تم میں دیکھا یہ عزت لوٹ کے واپس آتی ہے ماباپ ہونے کی وجہ سے ایک میں حاکمانہ ذہن بن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کمی بیشی ہو جاتا ہے تو میرے نبی نے پچھے کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ڈیل کیا پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا ہم نے خوش قبری سنائے پھر اللہ تعالی نے اپنے نئے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَسْوَاجِنَا وَزُفْقِيَاتِنَا قُرْتَ آئِنِنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتْقِينَ اِمَا یہ ایسی طاقتور دعا ہے عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں آتا آتا وَحَبَا تین لفظ ہیں آتا کا مطلب ہے دینہ لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینو واپس نہیں لینے اِنَّا عَعْتَيْنَا کَلْقَوْفَرْ ہم نے آپ کو جنت کی چاہیی دیتا اب واپس نہیں لینے تو تِلْمُلْقَ مَنْتَشَا ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہ ہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں وَتَنْزِعُ الْمُلْقَ مِنْتَشَا اس کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے آتا دینہ جس میں واپس لیا جا سکتے ہیں آتا آتیہ دینا واپس نہیں لینا وَحَبَ وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہوں وہ دینا تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتا ہے جب تصور سے بالاتر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کے انتے ہوتا ہے اس کے لئے عربی زبان کا نظر وَحَبَ تو عبنیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رَبِّ حَبْ لِي مِنَسْسَلِمْ حَبْ آتینی آتینی بھی ٹھیک تھا رَبِّ آتینی من السلام یعنیٰ مجھے نیک بچہ ہے رَبِّ حَبْ لِي مجھے حِبَہ روب ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالاتر تو ان کی دعا کیا ہے وہ کہتے ہیں رَبَّنَا حَبْ لَلَّا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَتْوَتْتِگَاتِ ازواج بیلی خوان دونوں پر بولا جاتا ہے ایک فیملی کے لئے آرہا ہے تو فیملی تین پر رہتی ہے خامد بیوی اولاد تو تین ازواج کے لفظیں دونوں کو لے لیا ہے خامد کو بیوی کو اور ضروریات نا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باکہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو ضروریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبیہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیلی دے ایسا خامد دے جو ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہو وہ کیا ہو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے یہ عربی کا محاورہ ہے ہم نے وہاں سے لیا ہے لیٰذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جبکہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہیں میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ پر سکتے ہیں عرب سہرائی ملک ہے اور سہرہ میں توفاں مٹتے ہیں حریعت مسادر ہوتا ہے وہ ریت اس کی آنکھوں میں بڑھتی ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے وہ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اللہ تعالی نے اس کو ڈبل یہ دیئے ہیں بلکیں تو اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کیا ایک سرنا اندر نہیں جاتا ہے لیکن جو اس کو ٹرائب کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا ہے راستہ کسے پھونکے تو وہ یوں کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کم ریت جاہے ہیں جاہے ہیں جاہے ہیں اس کی آنکھیں جڑھویں جڑھویں اس کو دائیں بائیں کوئی خواہر نظر آجاتا ہے کوئی اوٹھا نظر آجاتا ہے تو بھاگ کے وہاں جاتا ہے اپنی سوالی کو اٹھاتا ہے اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے آنکھیں ڈالتا ہے شکر آنکھیں چھننی کو یہاں سے یہ محابرہ بہتا ہے ہم تو ریت کے توفان دیکھتے نہیں اور مٹی کا توفان ہوتا ہے تھوڑ گیا کہ وہ چلا جاتا ہے وہاں تو کانٹون ریت کے توفان ہوتا ہے تو ایک آنکھ میں سے نکل کے مجھے اس کا فرسان دالہ ہے میں ایسے بچان تھا چھوٹا تو وہ اگیٹھیں ہوتی تھیں بڑی بڑی اس میں آب جلائی جاتی تھی تو اس کے اوپر چیزیں پڑھیں تھیں بہتا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے پنجے اوپر کیا اور پتہ نہیں کیا چیز میں نیرازہ انہیں سے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو او ڈبے میں سخ مرچیں تھیں تو ساری میری آنکھوں میں آ دیکھیں میری آنکھیں بھڑ گئیں سو ہمیں سو سے تو ساری رات میری چیزتیں گزر گئیں کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو گئیں تو قررہ کا آجون ایسی اولادیں ایسی فیملی دیں جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں باہر سارے گرم طوفان میں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں دوسرا مطلب ہے فرہ قرآن سے ٹک جم ٹک جم ایسی اولاد دیں ایسی فیملی دیں جن پر میری نظر جم جائے دائیں بائیں نہ جائے کسی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھیں صرف میری نظر بچوں پر اپنی فیملی پر ہوئیں اور میری نظر خیانت نہ کریں میری نظر میں تہوہ نہ آئے 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 تو اللہ نے کتنے کے احتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ نظر کروکی میری نیک بندے وہ سے مانتے ہیں وعباد الرحمن صورت فرقان میں ہے وعباد الرحمن اور رحمن کے مند میں ان کی زفاة تارہنے سے ہیں پر علاقہ محلوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا تھا؟ آپ محلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارچات رونایا کہ جب بچہ پیدا اس کا نام اچھا رکھا اور آپ بچوں کے نام تبدیل کر دیتی تھے اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے افلاح نہ رکھے نجیر نہ رکھے یسار کہتے ہیں آسانی خود افلاح کامیابی خود نجیر کامیابی خود کس لیے؟ کہ ایک شخص بیر سے آکے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہیں تو آسانی گھر میں نہیں ہے اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار لاملہ سمجھے بھائی مویڈ میں کہ اتنی سی جس میں خطشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے اس سے بھی آدمی بچائے اور غلط ناموں سے کوئی تبدیل فرمایا کہ آج کل کے ماماں پیسے الٹے سی دینام رکھتے ہیں کئی وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا بار میں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا ہمارے پڑھان تو ماشاءاللہ بادام خان ناطور خان توتہ خان تو یہ کیا کہا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مَنْ يَحْلِبُ الشَّاعْتَ یہ بکری کا دودھ کون نکالے یہ شخص کھڑے ہو کہا جی میں لکھا لکھا تو اس نے کہا تھا جابیل ہے آپ نے کہا مصوق نام کیا جناب کہا جی مُرْرَا مُرْرَا کہتے ہیں کڑھوے ہو دوسرا کڑھا تھا کہ میں جاؤں کہ مصوق تینا نام کیا ہے کہ جی جمرا چنگاریاں کمیان تو بھی بیٹھا تیسرا کڑھا ہو گیا کہ میں جاؤں کہ مصوق تینا نام کیا ہے کہ یہ عیش زندہ بات زندہ بات ٹھیک تو جاؤں آپ نے تو دودھ ہی نہیں کالا یہ اتنی احتیاط فرمائی مِسل کا نام اچھا رکھا جائے یہ مچوں کا پہلا ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے سامنے دو پڑھوڑا تھے تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پڑھوڑوں کا کوئی نام ہے یہ ہے اس کا نام ہے فازے اس کا نام ہے مخزی فازے مدران کرنے ہوا اور مخزی ذریع کرنے ہوا تو آپ نے راستہ بدل دیا ان پڑھوڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزریا اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لکھی ایک شخص آئے بچہ طرح کے ساتھ اس کا نام کیا ہے بیٹی سائے ساتھ کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر لکھا آپ نے کہا نہیں اسلام عبداللہ کہا یہ بس ہم اپنے نام رکھا ہم نہیں بیدھتے ہیں تو وہ بچہ پاگل ہو گئے نام سے بھی نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچھائے ایک شخص آئے ان کے نام تھا حضر آپ نے فرماتے ہیں نام نے کہا جی حضر حضر کہتے ہیں غب آپ نے کہا نہیں نہیں میں سہل سہولت والا نہیں نہیں تو سید بن مسیب ان کے پوتیں فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رکھا کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا یہ آپ کا اعتمام ہے صرف نام کے بچوں کا نام کیسے رکھا جائے پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لئے آپ ٹائم نکالتے ہیں ایک ہواہ کیا سناتا ہوں ایک عورت ہے کہ یہاں رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا آپ دیروں پر حد قائم کریں تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کو ہمیں کہا نہیں تیرے بیٹ میں بچہ ہے جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے ایک ناجائز نصر کے لئے بھی اتنی احتیاط اور احتیاط جب بچہ پیدا ہو گیا پھرحالی یا رسول اللہ پیدا ہو گیا اب مجھے میرے گناہ سے پاک کروں گا تو آپ نے فرمائے نہیں جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیروں پر حد قائم نہیں کریں گے اس کو جو دودھ ہلا ہوگا جب یہ روٹی کھانے لے گئے پھر دیکھوں گا دو سال کے بعد وہ خاتوم تشریف لائیں وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دیوں کھا رہا تھا اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یا روٹی کھا رہا ہے اب مجھے پاک کریں تو وہ ناجائز بچہ تھا آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دیا کہ ناجائز بچے میں ایک پنساری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں دیا آپ نے بچوں کو دیا اس کے حد کو قائم کیا اتنے بڑے نبی ہیں اور نسل کا اتنا احتمال ہوا کہ آپ وقت نکال کر وقت نکال کر بچوں کے لئے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے ٹائم دیتے تھے حسن حسین وزی اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کراتے تھے ان کے ساتھ کھیلتے تھے ان کے لئے کھوڑا بن جاتے ان کو کمر پر بٹھا رہے تھے چکر لگا تھے اور پھر کہتے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے اور حضرت امامون حضرت زینب کی بیٹی ان کو نماز زہر کی نماز فرض نماز نہیں ہے یہاں بٹھائیواز اور نماز پڑا رہے تھے نبی کی نماز ہے وہ کامل ہے لیکن ہمارے لئے تو مشکل ہے نہیں ہو سکے گا یہاں بٹھائیواز تھا اور نماز پڑا رہے تھے جب رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے سجدے میں جاتے دو سجدے کر کے جب وہ اوپر اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شنف کر دیتے یہ صرف آپ کو بتانے کے لئے تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے یہ کوئی 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 اس قرد زیادہ اظہار محبت نہیں تھا صرف تعلیم امت تھا یہ سب سے قیمتی چیز ماں باپ کے لئے بچے ہیں دیکھتے نہیں ہوں جن کے اولاد نہیں ہوتے کتنا کھڑکتے ہیں یہ ایک ہی ہو جائے بیٹی ہو جائے وہ جائے تو یہاں ہماری مصطرات اپنی چیزوں کو کتنا احتیاط سے استعمال کرتے ہیں بچوں کو کتنا چھٹکے پھینک دیتے ہیں تو میرے نمی کی زندگی آپ پڑھے تاکہ آپ کو خود اندازہ ہوں کہ ہم اپنی نسل کے ساتھ اپنے کرنا کیا ہے چلنا کیسے ہیں آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ زہر اشار رکعت ہے تو انہوں نے فرماتے ہیں دو رکعت کے بدلے میں خطبہ ہے اور دو رکعت نماز ہیں تو گویا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے اس لئے خطبے کے دوران نفلیں پڑھنے ہیں چنکے سے بھی نہیں کھیلنا کپڑے سے نہیں کھیلنا ایسے ہی توجہ سے بیڑھ رہے ہیں جسے نماز کی تو یہ نماز کا حصہ ہے آپ کھڑے روئے پیان فرما سامنے دروازے پر حسن حسین آگے کھیلتے ہیں چھوٹے تھے ہمیں تو مسجد کافی بڑی تھی مسجد انہ میں بھی میرے نبی کے زمانے کی مسجد بھی کافی بڑی تھی تو اب اب ایک دم نیچے اُپر ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں پیشے کہا ٹھیک ہے تو میں کہا یہاں سے تیزے سے اُتر ہوں تو آپ ساتھ کہوں کیوں تو میرے نبی ایک دم ممبر سے اُتر ہے میں اسے کہے مجھے میں کچھیلتے ہیں کیوں کیوں دونوں بچوں کو اُٹھائے اور اندر آئے اور ممبر پر بٹھا کے دوبارہ بیان شروع فرما آپ یہ کہہ سکتے تھے اے یہاں میرے بچے آگے ان کو اُٹھا کر میرے پاس تبا جو آخری صرف میں بیٹھے تھے آپ ان سے فرماتے تھے تو میں ان کو آگے نہیں کیا کرتا دیکھیں آپ نے بچوں کے لیے جمعہ کا فاجب خطبہ چھوڑ دیا ہم ٹیلی فون نہیں چھوڑتے بچے وہ آکے بات کر رہا ہے وہ لگیں گے لگیں گے لگیں گے ہم لگیں گے لگیں گے اس کو چٹکا دے کے اُدھر کر دیتا اور میرے نبی نے واجب خطبہ چھوڑا واجب خطبہ اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ گر رہے تھے یا کھڑے میں جا رہے تھے یا کسی پرشانی میں تھوڑا لڑکھڑا رہے تھے تو آپ نے خود نیچے اُتھا کرتا ہے یہ سارا تعلیم اُمت ہے اُمت کو سکھانے کے لئے کہ نسل کے ساتھ جتنا نرمی پیار کا معاملہ ہوگا اتنا یہ ایک خوبصورت پراؤڈم ہے اور جتنا ڈاؤن ٹپٹ کا معاملہ ہوگا اور تانہ تنس کا معاملہ ہوگا اتنا یہ نیگٹیو ہوتے چھوڑا ہے مولنہ رون نے ایک آیت لکھی نہیں کہ ایک ڈاؤن کا سردان تھا تو اس کا پورا کین تھا تو وہ کھاتا رکھائے بیٹھے تھے تو ایک رہویر جو ذرا دور اس پر ان میں اٹاک کیا وہ کوئی تیز رفتار تھا وہ بھاگ نکلا ان کے قبول نہیں ہے آگے ناکے پر بیٹھا تھا اُت کا سردان آخری میں تو یہ جب اس پر قریب پہنچا تو وہ کھڑا ہوا تو یہ راگیر کہتا ہے یا میری جان بچا تو مجھے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے میرے پیچھے ڈاؤن کو نہیں تو وہ ایسے ہوا اس نے جھر جھر سی لی تو کھڑا گا آئیے تشریف ہوں میں ان سے رمڑ رہا ہوں تو اس کو اپنے ہوا کہ وہ قریب آیا تو آگے سردان پھڑا تھا تو پیچھا تو اس میں کہا میرے دوست آپ جائیے کہا اوہ تم کون ہو کہا یہ تم پوچھتے ہیں انہیں مجھے بتاؤ تو انہیں میرے پریسے کہا میں یہ ڈاؤن کا سردان ہوں ہاتھ اگر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو مجھے آئیت تک کسی نے شریف آدمی نہیں کہا تھا تو پہلا انسان ہے جس مجھے شریف آدمی کہا تو میری شراغت بھی جا کے لب زفنہ اثر کرتے ہیں پیچھا ڈاؤن ڈپڑت پیچھا ڈاؤن ڈپڑت پیچھا ڈاؤن سے کانے ختم کر دیتے ہیں استعدادیں سارے جو نیوران ہوتے ہیں جل جاتے ہیں تو یہ پھول سے ناظر طوبت ہے پھول کو سونگا جاتا ہے ہاتھ لگائیں تو اس کی پتی موجھا جاتا ہے یہ ہماری آنے والی نسل ہیں ہمارے لئے صدقہ جا رہی ہیں ہماری قبروں کی ہماری قبروں کی یہ اچھی انسان ہے اچھی انسان انہوں نے کیا بنا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے ہم نہیں بنا سکتا ہے ہندوستان پہ دو عورتوں نے راج کیا ہے ایک عرضیہ سلطانہ وہ تو ناکام ہو گئی وہ قطر ہو گئی اور ایک نور جہاں نور جہاں نے ٹھیک کراچ کی اپنے خامد کی زندگی جہاں گیر کی زندگی یہ ایک غریب ماں باق غریب جوڑا جو فاکے کا مارا ہوئی سفر میں تھا نور جہاں پیدا ہوئی تو ماں باق دونوں دونوں نے کہا اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اس کا بوجھ کہاں سے اٹھائیں گے یہیں چھوڑ دو وہ قدر میں ہے تو بچ جائے گی وہ نہ مر جائے ماں بھی اتنی اپنے فقر سے تنگ تھی کہ انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا پپڑے میں لپے اٹھ کے ایک چھاڑی کے ساتھ شام کو ایک کافلہ وقت ہوتا تھا اس کافلے میں نے اپنے ٹیمے گاڑے لوگ پیدا ادھر کرے تو ایک جگہ سے بچے گرانی کی آواز رہے ہیں کہ شخص کیا اس نے دیکھا ہے بچی کپڑے میں اس نے آگا اپنے سندار کو یہ مغل دربار کپڑا کے سندار سے شاہ جہان کے دربار اس کے حمائیوں کے دربار تو انہیں کہا جی حضور یہ بچی پڑ رہی ہے اس نے کہا یا میرے اولاد نے میری گود میں ڈاکتا ہے اس نے گود لے لی اس کو ہندوستان لے جوان ہوئی تو علی قولیل خان ایک سندارت ہندسند کی شادی کیا بہار بنگال کے گورنہ تھی ایک لڑائی میں وہ شہید ہو گیا تو ان کا ان کے خاندان کو بلوا لیا گیا اکبر نے اپنے ڈلی میں بلوا لیا آگرہ میں ان کی اس کی فرمیلش کی وہاں چہہنگیر کنور جہاں پسند آگی اس نے شادی کیا لیا ہے اور وہ ملکہ دو چند آگے باباپ نے چھوڑا تھا کہ ہم بھوکے اس کی روٹی میں ہی پرداشت کرنا اور اللہ نے اس کے لیے ہند کی ملکہ کا مقدر بنایا پرداشت کرنا ان بچوں کے ماتھوں پر لکھا ہوئے جو انہوں نے برنا اس سے آپ پریشان ہونا چھوڑیں کہ کہاں سے کھائیں گے یہ نیو خان تھی چالیس بچار ساتھ چلی میر عبداللہ خان روپڑی میں اس سے ملا کہاں کہ میں باباپ ڈی ایس ہی اور مہارا گیارہ کنال رکھنا وہ بھی میہو والی میں بنجا اور میرا باپ بہت تیانت دار تھا ایک روپیہ ریشورت نہیں لیتا اور میں اسلامی کارلیج میں جہاں پڑھتا رہا اس کے ساتھ اسلامی کارلیج تھا تو اسلامی کارلیج میں تیورینی جماعت چھوڑ کے واپس بھی ہماری شرک پڑھنی سے کہاں میرا باپ بیٹھ کے اور روتا تھا فیزیکلی کہ تُو روٹی کھاں سے کھائیں گے میری تا پہنشاہ نے روٹی پاکے جاندی ہے میں مر گیا تاں تُو روٹی کی دھوکھا ہوں گی وہ عربوں پتی آدمی مانگی بیو خان میں چاریس سال پنجاب کی سڑکوں پر راز کیا لہٰذا اس سے ہم پریشان نہ ہوئے روٹی کھانسیں کھائیں گے ان کا بنے گا کریں یہ ہمارا نہیں کام ایک مچھیرہ تھا اس کا نام تھا ابو شجاہ دریاء کے کنارے مچھیوں پڑھ رہا تھا اس کے تین بیٹھیں بسائیں ایک کائن گزرا دجیومی یہ کہلے آج کی آج کی زبان کہلے گا یار میری غلطہ سن میں خواب رہے کیا کی رہے کیا ہی کہ میں نے پشاک کیا اس میں سے آگ کی تین شولے اوپر چاہیے اوپر جاکا چھوٹے چھوٹے شولوں میں تبدیل ہوگی وہ کہلے گا اے کورنن کہ میرے پترین ہے کہ اترے ہی بادشاہ بڑھنے ہیں تو اس نے جوتا نکالو اس کی پٹائی شروع کرتا ہے پھر اپنے بیٹھوں سے بکا مرو سلودیں پٹھ کرنوں ساڑھی غلطہ مزار پڑھائی جاندیا چاروں نے چونگی تراؤں دھوکے پھوٹے آیا تو پھر اُن کا اببہ کہلے گا تو یار انہوں بڑا مار ہے ایک مچھی دے چھٹوے ایک مچھی دے چھٹوے ایک مچھی دے چھٹوے ایک مچھی دے چھٹوے بنو عباس کی سلطنت پر حکومرانی گئی تین سو چونتیس حجری سے لے کر چار سو چھالیس حجری تک کوئی ایک سو دس سال کی قریب ایک سو بارہ سال اُس مچھیرے کی اولاد نے حکومت کی معزد الدولہ، عماد الدولہ، رخن الدولہ یہ تین انہوں نے اپنے ٹائٹل نام بنائے پہلے تھا یہ نام نہیں تھے لیکن حکومت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے یہ تین نام بنائے تو انہیں ایران، مخراسان، بغداد، سارے اسلامی سلطنت پر قبضہ کی بڑی طاقتہ حکومت کا انٹ ہاں، ہماری پریشانی یہ ہے کہ اللہ ان کو بس نیک بنا دے نیک ہوں اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ ان کو باری ہوگا اگر یہ نافرمان ہوں گے تو ان کی ہر نافرمانی ہمارے لئے بابانی چاہتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتطاق ہونے رہا اسلامی خلیفہ نبر رمیہ تو بڑی دیانت داری سے حکومت کی تو ان کے بارہ بچے تھے تو ان کے صالح میں مسلم بن عبد الملک وہ کہنے لگے بھائیان آپ تو جا رہے ہیں بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے جو بچوں کے لئے چھوڑا رہا ہوں تو دو دو روپے بنتے ہیں تو وہ فرمانے لگے میرے بھائی حرام میں نے کھلایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا حرام کھلایا نہیں حرام تھا نہیں اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ ان کی حفاظت کریں اور اگر یہ برے بن گئے تو یہ جانے میں ان کا کام جائے پھر اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لئے پیسہ جمع کرتا جہن سے بھی کرتا اور خود جہنم میں جمع کرتا دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں تقوہ سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا تم ازائی نہیں کرے گا جب ضرور میں تم سے معامل ہوں تو انتخاب دو دو روپے مشکل سے مراسط میں بچے تھے ہشان بن عبد الملک قزم دس دس لاکھ دیرم چھوڑ کے بچوں کے لئے دس لاکھ آج کوئی دس خرب روپے آدم تھے چند سال کے بعد ہشان کے بچے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پر صدق کر دیتے ہیں سو گھوڑے کا مطلب ہے سو پرادو دیتے ہیں آپ کی مان کی والین کی ایک فکر ہو یا اللہ یہ نیک بنے نیک بنے بس اگر ہم یہ فوکس میں بیٹھا تھا میرے استاذ صاحب تھے مولا سید خاصہ رحمت اللہ تو ایک شخص ہے اپنے بچے کو لے کر حضرت دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو عالم بنائے تو میرے استاذ صاحب نے فرمائے اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائے مجھے کیا رہا ہے کہ مسلم نے دعا عالم کے لئے کہا دعا اور یہ کہہ رہا ہے نیک بنائے تو پھر استاذ صاحب میں خود ہی کہنا شروع فرمایا کہ دیکھو میرے دوست اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ دعا سکھ لائیے وٹے یا نیک پرشہ دے نیک ہوگا تو عالم بھی بنے ڈاکٹر بنے تاجر بنے جو بھی بنے اگر نیک ہے تو مولا فساد ہے نیک نہیں ہے تو پھر عالم بن کے اور فساد قدر کریں تو اللہ ان کو نیک بنائے اس کی یہ کوشش ہے کہ اللہ کے نبی کے تعارف کے بغیر اور ان سے جذباتی واپستری کے بغیر کوئی نیکی میں نہ جم سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے یہ وہ طولت ہے جس کے بغیر یہ سفر دینے کی بہت سکتا ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سفر کو تیر کرتا ہے تربیت کا جو لفظ ہے یہ ہے رب ہوا سے رب ہوا کس جیس کا آہستہ 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 بڑھتے 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 اتنا اوپر چلے جانا کہ وہ دور سے نظر آنے لکھا ہے اور تربیت کہتے ہیں ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر اس موقع اور اس مرحلے کی ضرورت کو مہیا کرنا یہ تربیت ہے ہمارے ہم تربیت ہے دنڈے مارو ڈانٹ اپڑ کرو پکڑ کے بٹا دو کمرے میں بند کر دو یہ تربیت ہے تو اس میں بھی اپنے نوی کی صیرت آپ پڑھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سو گئے دس سال حضرت انس آپ کی خدمت میں رہت ہے دس سال اور دس سال میں ایک نصیحت فرم کرتا ہے دس سال میں ایک نصیحت کتنی عجبت دس سال میں محبت دی پیار دیا اپنی صحبت دیا وہ رضی اللہ عنہ اور حسن حسین سات سال کے حسن تے چھ سال کے حسین تے جب آپ کا انتقار ہوا سات سال کا بچہ باشا ہو دیا آپ نے دونوں بچوں کو زندگی میں ایک نصیحت نہیں فرمی صرف ٹائم دیا پیار دیا ٹائم دیا پیار دیا آپ آپ روزانہ کچھ ٹائم ایسا مقرر فرمائجس میں موبائل بند ہو ٹی وی بند ہو لیپ ٹاپ بند ہو ساری چیزیں بند ہو صرف آپ ہوں آپ کے بچے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں چاہے آپ جن بھوتوں کی باتیں کریں صبح چاہیے نہ کہ کوئی نصیحت چاہیے ایک سو بچے ہیں اللہ کے نبی بچوں تو ٹائم دیتے تھے بیڑھتے تھے ساتھ اس صفات اس سے انتقل روپ اور جب روپ چھا جاتا ہے اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے ماں کا اتنا خوف چھا جائے اب باپ کا اتنا خوف چھا جائے تو وہ اخلیج ہائے ہو جاتا ہے پیچھے گئے یہ نیک بنے یہ ایک لمبہ سفر ہے بنائے گا اللہ ہم نہیں بنا سکتے اس میں کوشش ہے سبر آسمان ہے ڈان ڈپڑ بہت آسان ہے دو جاتھا پڑا مارے چلو وہ بچا رو رہا کے بیٹھ گیا میں آٹھ نو سال کیوں میں سگرڈ پی نے شروع کر لیا تھا دیادی محول تھا کھلا ڈولا ہوئی تو میری ماں کو ماسی کو پتا چاہیتا ہے تو میری ماں نے مجھے پپڑا مو کھوڑا ہے تو میری ماسی نے جم ڈاوٹ آیا اور اس میں ہنگا رڑا گیا میں آج تک کوئی منظر نہیں میری ماں میں نے ماسی انگا رہا پاہا تے رموز پاہا تے رموز اوہ میں نہیں پیندہ اوہ میں نہیں پیندہ اتنا قریب کر لیا تھا کہ یہاں میری یہ جگہ پر اس کی تپش پہنچ رہی تھی اوہ میں نہیں پیندہ اگلے دن میں ایک کونے میں جا کے پھر پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نہیں دیکھ لیا وہ پانچ سار کا میں گلے بھی یہ جا کے میری شکایت لا دے میں نے کہا اے تاہر ہو رہا ہے اے ایک سے گھڑتوں ہی پیلا میں نے ایک اس کو بھی پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ رکھتا موقع پر اٹھا اٹھائیا کر دینا آسان ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ وقت بزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ماں کو اللہ نے کیوں فارق کیا ہے کہ سب سے مشکل کام نسل کی تربیم ہے نسل کی پرورش لہٰذا ساری چیزوں سے فارق کیا ہے اولاد کی حضرت حاجرہ جب فارق اولاد کے لئے نہ خامل کی ذمہ داری نہ ساس کی ذمہ داری نہ سوسط کی ذمہ داری نہ کوئی اور رشتہ داروں کی ذمہ داری صرف اسماعیل اور حاجرہ تو ایسا ایسی عالی شان شخصیت بنے کہ آٹھ سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کر دو زبا کر دو زبا تو کرے گا اللہ میں نہیں کر سکتا میمے کڑ بھی نہیں کر سکتی آپ نہیں کر سکتے کرے گا اللہ لیکن ہم ٹائم دیں صبر کریں اور کوئی غلطی دیکھ کر تانہ نہ لیں تانزبار دیتا اچھا آپ تو نے یہ سننگر بھی یہ کل کے ہوا کم آئیتا ہے شک 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 تانزبار عزیلہ عنہ کو مدہ چلا کہ ایک عرب سردار نے شراب پینا شروع کرتے ہیں عمر جیسی شرک سے بُڑا آگے دو چھے ترمازے ہیں تاب نے ان کو خط لکھا آمین غافر انہم بے قابل توب شدید لے قابل توب اللہ 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 والی المسیر یہ آیت لکے بھی تھی اور جو ان نے خط پڑھا کہ یہ کیا لکھا پڑھتے جا رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا لکھا یہ کیا لکھا یہ کیا لکھا آخر جا کے ان کو وہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لگتا ہے عمر کو میرے شراب پینے کا پتہ چل گیا ہے تو انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ اللہ غافر الزم بنا مات کرنے والے تو پڑھتے ہیں شدید علی فاغ اگر فول لیکن اگر توبہ نہ کرو اور پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی ساتھ کرتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا شراب 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 تو حضر مار کو خبر ملی تو فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو غلطی کرتا دیکھو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کبھی تانہ نہ دینا ورنہ شیطان اسے بھڑکا دی حضر مار رات کو راؤنڈ لگا رہے تھا ایک جھڑی سے دیکھا ایک آدمی اندر شراب کی رہا تھا دوازہ بند تھا انہوں نے دیوار سے شرانگ لگائی اور اندر کوڑا اٹھایا مار دے کے لئے تو کہہ لے گا امر المومنین ایک منٹ ایک منٹ میں ایک گناہ کروں تم نے تین گناہ کی کہہ لے کہ کیسے اللہ کہتا ہے کسی کی ٹوڑ نہ لگا اور تم نے میری ٹوڑ لگا اللہ اللہ کہتا ہے اجازت لے کے اور تم بغیر اجازت کیا اللہ کہتا ہے دروازے سے اندر اور تم دیوار پھلام کے اندر آئے میرے تیرے تین گناہ میرا ایک گناہ ایک مہینہ وہ بندہ شرم کی وجہ سے مسجد میں نہیں ہے ایک مہینہ کے بعد وہ نماز میں آئے تو امر نے دے کر اس کو بڑا ہے اپنا کان قریب کرو صاحب نے کہا میں نے تیری بات کسی کو نہیں بتائی وہ کہہ لے کہ آپ اپنا کان میرے قریب کرو دروازہ امر نے ایسے کہ اکر اس کے بعد سے میں نے بھی آج تک نہیں ٹی یہ چاہتے ہیں ماں باپ سے کہ اپنی زبان میں شیرینی ڈالیں تنز تانے صدق شدق صدق پکڑ تنبیہ ضروری ہے تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا خوبصورت انداز میں اس کی کمی کو بتانے شرمندہ کرنے کا نام تنبیہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے یہ بچے ہمارے لئے سرمایہ ہیں زخیرہ آخرت میں مثلا انہیں ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنائے یہ نیک ہوں گے تو سب کچھ ہوں گے آگے کس کے نصیب میں تھے میرے ماں باپ سے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں میں یہاں گیارہ سال کے عمر میں آیا اور ہمارا پوری فیملی بیگرانڈ میں مولی کا تصور کچھ ہوں گے یہ ہمارا بچہ جہاں سے اس کا قزن ادنان میرا داماد ہے یہ ہمارا ان کا فیملی بیگرانڈ ایجیس ہے ان کے خاندان میں بھی اس ڈاڑی کا کوئی تصور نہیں ہے ادنان عالم بنائے کوئی عالم کا تصور نہیں ہے لیکن یہ اوپر قاطبِ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ہماری اس نصیب کوئی نیک بانا ہے تو ہماری آنکھوں کی چھنڈک بانا ہے پھر آگے ان کا نصیب ہے یہ کیا بنتے ہیں بادشاہوں کے ہر فقیر پہلے ہوتے ہیں فقیروں کے ہر بادشاہ پہلے ہوتے ہیں یہ تو ادنہ کا نظام ہے پیسے جوڑنے کا چکر اور جہلاج بنانے کی فکر نہ کریں یہ اچھے انسان مانیں یہ ایک لعبار کا سطح ہے اللہ اپنی قدر سے اس میں برٹو گا دیتے اسی کا شکر دے تو ہماری کشکس ہوتی ہوگی ہے اور ہمارے زمین میں محنت ہے کوشش اور دعا ہے ہ تماما Ha Нуjoulu ا LO حسی اللہ سے پھاروکم الحمد States ہمارے 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 ہنگ اللہ ہمارے 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 ہنگے ڤڤünہ موسیقی یا دار نا ہماری دیل ہماری کبسی میں ہو نا ہماری بچوں کے دیل ہماری کبسی میں ہے شوٹا ہو یا بڑا ہو کچی ہو یا بچا ہو مرد یا عورد ہو دل تو تیرے کبسی میں ہو جانا جس جب تو ہدایت کرم موم بڑ 문제가 ہے یا من شوٹا ہو کرم م کرن ہے جب تو کبسی بعد使 honا ہدایتها جو ہدایت کا محب تو Bow장 یا دار یا دار ایت بڑ 향اshine تیرے رضا تیغی محبت تیرے حبیب کی رضا تیغی محبت میں شروف کیeni ہے یا دار کوئی دارش سامنے لینے کوئی مال کا جانور کرنے سامنے لینے ایک مثل تیرے اور تیرے حبیب کی خوبصور چیز کو خوبصورا زندگی اخیار کردے اس کے لئے یہ صد قدم اٹھا ہے کہ اللہ ہماری بیندر کو کوئی بھی لفارمات مارے مچوں کو تقابنا بنا دے ہمیں بھی اپنا بنا دے یا اللہ ہم کیا وقت میں تیرے اور معروف کیا رکھوں کو تندر طرح کروش کردے خیالان اس کی خفلتہ تفاقات کردے یا در جوز کے راستے میں رقابتے ہیں اپنے فضل سے کور فرمائے ارن قدر انتر ہماری پہنمان فرمائے رانگری فرمائے اور اپنے حبیب کی زندگی کو گرشوں کے سینے اور دیل اتاقنے کا حد ذریعہ دنا بڑھوں گے اندر اپنے حبیب کی پاکی زندگی اندر اتاقنے کا حد ذریعہ دنا اس نے گرم سکرانی اور کو تعبید کرو چان بوش کی رو یا خالقہ سکر اپنے حبیب کی سکرانی کا حضرت یا اللہ بہنی اس چوٹی سکرانی موسیقی موسیقی